ہم آپ کو تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بریڈ کو رب نانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ نوٹ کر لیں دو کپ ہمیں بیسن چاہیے ایک کپ ہمیں میدہ چاہیے ایک کپ کرش کیے ہوئے علو چاہیے ایک کپ پیاس چاہیے جس سے ہمیں بری بری چونپ کر لیا ہے ہاف کپ دنیا چاہیے کٹا ہوا اور ہاف کپ کٹی ہوئی سبز میرچ کا چاہیے مسالہ جات میں ہاف ٹی سپون ہمیں گرم مسالہ چاہیے ون ٹی سپون دھڑا میرچ ون ٹی سپون سوکھا دنیا ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون سرک میرچ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون اجوائن چاہیے اور ایک بریٹ کا بندل چاہیے تو سب سے پہلے ہم بیسن اور میدہ کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پیاس شامل کریں گے پیاس شامل کرنے کے بعد اس میں سبز مش شامل کریں گے پھر کرش کیے ہوئے آلو شامل کریں گے اس کے بعد ہم دھنیا شامل کریں گے اور ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس میں مسالہ جاز شامل کریں گے اور اس کو مکس کریں گے اب آپ اس میں پانی شامل کر کے اس کو ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں اس کا پیسٹ بلکل پکوڑوں کی طرح بنانا ہے نہ زیادہ تھک ہو نہ زیادہ سوفٹ ہو یہ تو تیار ہے ہمارا پیسٹ اب ہم بریٹ کے سلائز لیں گے اور اس کو چارت طرف سے کٹ لیں گے تمام بریٹ کے سلائز کو ہم اسی طرح چارت طرف سے کٹ لیں گے تمام بریٹ کے سلائز کو ہم اسی طرح چارت طرف سے کٹ لیں گے اب ہم بریٹ کے پیسٹ لے کر اس کو چار پیسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کے پیسٹ کریں گے تمام بریٹ کے سلائز کو ہم اسی طرح کٹ کر لیں گے اویل گرم ہونے کے لیے ہم نے ڈکھ دیا ہے اور دوسری طرف ہم بریٹ کے پیسٹ کے اوپر پیسٹ لگائیں گے دونوں طرف سے ہم اس کو اچھی طرح پیسٹ لگا دیں گے بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں اس طرح اچھی طرح اس کو ہر طرف سے پیسٹ کے ساتھ ڈام دینا ہے اب اس کو ہم گرم آئل میں شامل کریں گے فرائی کرنے کے لیے آج ہم نے بالکل میڈیوم لو رکھنی ہے نہ زیادہ تیز ہو نہ ہی زیادہ کم ہو دیکھیں کتنے ہی پیارے فرائی ہو رہے ہیں ان کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے گولڈن بران ہونے پر ہم اس کو نکال لیں گے 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 اور گولڈن پرون ہونے تک ہم اس کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں کتنے ہی زبردست تیار ہو رہے ہیں جتو دیکھیں کتنے مزے دار ہمارے بریڈ پکوڑا تیار ہو گیا ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں بہت ہی کرنچی بنا ہے اور بہت ہی مزے دار بنتا ہے یہ اسی مزے مزے کی ریسپیز دیکھنے کے لیے کو کبھی اٹھ میسٹر شیف کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اللہ حافظ موسیقی